بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین تقریباً پوری دنیا میں کرونا وائرس اور اس کی دہشت پھیلی ہوئی ہے اور ہر ملک اس سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھا رہا ہے پاکستان میں وفاقی حکومت ہو یا پھر صوبائی حکومتیں ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کر رہی ہیں اور جو حکومتیں زیادہ پرو ایکٹیو ہیں وہاں بہتر ریزلٹس نظر آ رہی ہیں اس ساری صورتحال میں ایک بڑا چالنج یہ بھی ہے کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کبھی بھی ایسی افات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہوتے اور اس کی بنیادی وجہ ہمارا کمزور معاشی صورتحال ہے جس کو بہتر بنانے کے لیے ہر حکومت کوشش کرتی رہتی ہے آج موجودہ حالات کا ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ آج جب انسانیت کی بقا کی جنگ شروع ہے تو ہم میں ایسے بدنما ناصر بھی موجود ہیں جو اپنے ذاتی فائدے کی پیش نظر زخیرہ اندوزی اور اہم ضروریات زندگی کی شوٹیج کرتے ہیں جس سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ جنگ ڈاکٹرز کی حکومت کو ڈیوٹی نہ کرنے کی دھمکیاں پوری قوم کے سامنے ہیں لیکن اس کے برعکس ہماری ہی آرم فورسز کے میڈیکل کور کے ڈاکٹرز اور نرسز کی غیر مشروط دن رات محنت پاکستان کی قوم کے لیے ایک اہم مثال ہے اور ٹریول ہسٹری سے پھیلنے والا کرونا وائرس آج دنیا کو لوکڈاؤن کی طرف دھکیل رہا ہے اور کون سے ایسے اقتامات ہیں جو حکومت اٹھا رہی ہے اور کون سے ایسی پری کنڈیشنز ہیں جن پر بحیثیت ایک قوم ہمیں اقدام اٹھانے چاہیے ناظرین چائنہ اور اٹلی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں چائنہ نے پہلے کیس کے بعد اپنے لوگوں کو سمجھایا اور لوکڈاؤن شروع کر دیا اور وہاں کے لوگ سمجھ گئے جبکہ اٹلی اس کے برعکس وہاں کے لوگ نہیں سمجھے اور آج سب سے زیادہ ڈیتھ ٹول اٹلی میں ہو رہا ہے پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت تو ہائی الیرٹ پر ہے اور تافتان سے آنے والے زائرین کا آج سب کو پتا ہے جس کو حکومت پاکستان مانیج کرنے کی بھرپور کوشش بھی کر رہی ہے لیکن جو کرونا وائرس لوکلی ٹرانسمنٹ ہو رہا ہے وہ اس قوم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اور چالنج ہے اور اس کے بارے میں خود سندھ کے صوبائی وزراء کہہ رہی ہیں اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے مجاج لہور سٹوڈیوز میں جوائن کیا ڈاکٹر نوشین حامد نے آپ وفاقی پالیمانی سیکرٹری برائے صحت ہیں اور پروگرام کے دوسرے حصے میں کوشش کریں گے مختلف جو پروینچل گورنمنٹس ہیں ان سے بھی ان کا موقف لیں اور اس پر ایک سیر حاصل گفتگو کریں ناظرین پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ویلکم باک آفٹر در بریک ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ میرے ساتھ بہچیں ہیں ڈاکٹر صاحبہ ویری گریٹفول آپ سپیشلی اسلامباد سے آئے ہیں جی ویری گریٹفول فور یور ٹائم اسمان بزدار نے پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے کچھ مین چیزیں جو کہیں انہوں نے کہا جی پنجاب کے 96 کیسز ہیں اور جس کے اندر سے 76 جو ہیں وہ زائرین آئے ہیں 36 رسکرس کے اندر انہوں نے کہا ہم نے 36 منسٹرز کی ڈیوٹی لگا دی ہے وہ لوکلی ایشوز کو ایڈریس کریں گے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ڈاکٹرز کی ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں گے 24 گھنٹے کے ترنراؤن ٹائم پر ہم 1000 بیڈز کا جو ہے ہاسپٹل بنا سکتے ہیں جس کے لیے انہوں نے لہور ایکسپو سینٹر کی بات کی یہ بیسکس تھیں میں آگے بھی بات کرتا ہوں اس پر کیا کا لیکن اس کے ساتھ آپ کی ہی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ایون ایز آف ٹوڈے اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے اندر دیار سینگ کے جی 83 کیسز ہیں جبکہ چیف منسٹر کہہ رہے ہیں 96 ہیں یہ تھوڑا سا فرق جو آ رہے ہیں جو آپ کی ویب سائٹ اپوٹل کی اس کے اور اس کے پہلے اس پہ بتا دیں کیونکہ لوگ کو اس پہ بڑی امبیگوٹیز ہو رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن چیف منسٹر کے پاس بلکل لیٹس ڈیٹا ہوتا ہے چاہے وہ پانچ منٹ پہلے کا بھی کیوں نہ اور ویب سائٹ پہ تھوڑا سا ہاف انار یا وان آر کی کئی دفعہ لیگ آتے کیونکہ وہ آر لی یا ٹو آر لی جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈیفرنس کبھی کبھی آ جاتے ہیں پر اینڈ آف تے ڈی یہ سارے فگرز جو ہے یہ ٹیلی کر جاتے ہیں اور باقی ظاہر ہے کہ یہ تو چیزیں چھپنے والی نہیں ہوتی ہیں فوری طور پر سامنے آ جاتی ہیں تو I don't think so کہ یہ جو ڈیٹا کی ڈیفرنس ہے کہ یہ کوئی اتنا میٹر کرتا ہے because now کرونا وائرس is here اور اس کو روکنے کے لیے ہم سب نے ملجل کے اقتامات کرنے ہیں اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اب یہ یہاں پر موجود ہے اور کچھ حرصے تک کہ اسی طرح ہم بڑھیں گے جب تک ہم اپنے ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم ان کو اپنے لے نہیں آتے جس طرح سے آج آپ کو آپ نے بتایا ہے کہ میشیز اٹھائے جا رہے ہیں پنجاب میں بھی تو یہ انشاءاللہ تعلق چیزیں سٹریم لائن ہونی شروع ہو گئی ہیں اور جلد ان ساری چیزوں کے اوپر ہے جو وہ گریپ سٹرونگ ہو جائیں بلکہ ٹھیک ہو گیا اچھا let me start with this thing تافتان سے یہ سارا جو میں اس کو کہتا ہوں جو میس مینج ہوا جس کو بعد میں اب کوشش کیا جا رہا ہے مینج کرنے کا اور میں ہمیشہ جس طرح میں نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں بھی کہا کہ شاید نہیں یقینا ہمارے جیسے ممالک جو ہوتے ہیں وہ اتنی بڑی کسی بھی آفت کے لیے پرپیر نہیں ہوتے اور اس کی میجر ریزن جو ہے وہ ہماری ویک اکانومی ہے اگر ہم یہ بات کریں اب جب وہ لوگ آ گئے اس کے بعد جس طرح ان کو ساتھ مینج کیا گیا اور آج بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں آ رہی ہیں ایون دہ پرائم منسٹر ریسپیکٹیف چیف منسٹر لیکن آج بھی ویسی چیزیں وہاں سے جو فیڈ بیک آ رہے وہ آ رہے اس کو ایڈرس کرنے کے لیے کیا اقتامات لیا جا رہی ہے جی دیکھیں پہلے تو یہ تھا کہ جس وقت یہ ایک دم سے ایران نے ہمارے بہت سارے زائرین کو جو ایگزٹ سٹیمپ لگا کے بارڈرز پہ کھڑا کر دیا تو اس وقت پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوئیس نہیں تھی کہ ہم ان کو ریسیو کرتے اور اس وقت طافتان ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ بلکل ایک ریگستانی علاقہ ہے وہاں کوئی انفرسٹرکشر نہیں ہے کوئی سکولز نہیں ہے جن کو خالی کرا لیا جاتا وہاں پہ رکھتے یا کوئی اور کسی قسم کا بھی انفرسٹرکچرز ایکستان میں نہیں تھا اس کی وجہ سے فوری طور پہ جو ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کا جو پہلا رسپونس تھا وہ یہی تھا کہ وہاں پہ ایک ٹینٹ ویلیج جو ہے وہ لگا دیا جائے اور اس کے اندر ان کو ہم زائرین کو رکھیں اس میں ضرور میں مانتی ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی وہاں پہ سب اچھا تھا تو وہ بلکل غلط ہے اس گریوٹی اف سیچویشن کی جو زائرین آئے تھے ان کو بھی اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ گو کہ کچھ ان کو الگ ٹینٹس بھی پروائیٹ کیے گئے تھے مگر end of today وہ سب پھر بھی جو تھے وہ انٹرمنگل اور سوشلائزنگ اس محول میں بھی جاری تھی تو وہاں پر بھی جی ڈی ایک چیز جو تھوڑا سا اس پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے آپ کیونکہ بیٹھے ہوئی ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو ایران سے ہمارے زائرین آئے تھے ان کو وہاں پر انہوں نے open pay at border چھوڑ دیا تھا کہ جی یہ ہماری طرف سے فارغ ہیں باپ لوگ ریسیو کریں اس دارٹسو ایسی سیچویشن ہو گی تھی جی انہوں نے بتایا تو تھا مگر یہ کہ وہ exit stamps ان کو لگا کے ہماری پہلے کچھ اس قسم کی understanding تھی کہ جب یہ زائرین آئیں گے تو ایران کے health minister سے بات ہوئی تھی انہوں نے تھوڑا سا commitment کی تھی کہ وہ پہلے اپنی side of the border کچھ دیر ان کو quarantine کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ screening کر کے یہاں بھیجیں گے مگر unfortunately وہ نہیں ہو سکا کہ وہ ایران میں ان کی quarantine نہیں ہو سکی screening ضرور ہوئی تھی on Iranian side also اور جب وہ پاکستان میں enter کر گئے تھے تو دوبارہ بھی screening ہوئی تھی مگر ہم سب کو پتا ہے کہ screening تو ایک non specific test ہوتا ہے just to see کہ temperature ہے کے نہیں اور initial days میں coronavirus کے patient کو temperature نہیں بھی ہوتا جس کی وجہ سے patients میں سو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو ایران کلیم کر رہا ہے اپنی جو death toll ہے اور جو WHO کر رہی ہے اس میں کوئی پانچ گناہ کا فرق ہے WHO اس سے زیادہ کر رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ even تو ایرانین پریزیڈنٹ حسن روحانی انہوں نے 14 مارچ کو جو پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ every 10 minutes ایک casualty ہو رہی ہے because of coronavirus in ایران اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پوری دنیا کو جو ہمارے اوپر sanctions لگی ہوئی ہیں اس کو بھی retrieve کرنے کی request کی ہے so مطلب this situation is actually very bad in ایران اگر ہم بات کریں ٹھیک ہو گیا اچھا ڈاکس اب آگے تھوڑی سی کرتے ہیں جب یہ لوگ آ جاتے ہیں اب دوسرا سوال جی آ رہے کہ جی ان کی tracking نہیں ہو رہی ہے ہم لوگ صرف ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا جی تم لوگ آئے ہو اور اس کے بعد ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں nobody is actually following up with them کوئی devian کوئی department کوئی لوگ جو آپ نے اس کام کے لیے مختص کی ہو دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ چونکہ شاید میڈیا کے تھرو یہ چیزیں اتنی لوگوں تک پہنچ نہیں رہی ہیں ڈے ون سے جب چائنا میں پہلے دن کیس آناؤنس ہوا تھا اس دن سے جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ الیرٹ ہے اور ہم لوگوں کی اس کے پر کرونا کے اوپر ایک کور کمیٹی بنی تھی جو میٹس ایوری ڈے اور ہر سٹیپ کو دیکھا جاتے یہ جو ٹریکنگ ان ٹریسنگ کا سسٹم ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو انٹرنیشنل بورڈرز ہوتے ہیں پوائنٹس آف انٹری وہ چاہے ائرپورٹس ہوں چاہے یہ لینڈ ٹروسنگز ہوں وہاں پر ایک ادارہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا جس کو سنٹرل ہیلت اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یہ وہاں پر سب جگہ موجود ہے پہلے جیسے آپ نے بات کی ہمارے سسٹمز ویک تھے ہمارے یہ ادارے اتنے زیادہ فعال نہیں تھے کیونکہ کبھی اس کے دارے کی ایمیجنسی آئی بھی نہیں مگر بہرحل ان کو فعال کیا گیا ان لوگ کو ان کے جو ایکوپمنٹ تھی وہ فوری طور پر پوری کی گئی یہ لوگ وہاں پر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں جو بھی پیسنجر کرتا ہے پوائنٹ آف انٹری کو ان کا ڈیٹا جو ہے وہ یہ چی کے جو آفیشلز ہوتے ہیں وہ نوٹ ڈاون کرتے ہیں اور پھر وہ سارا ڈیٹا اسلامباد میں جو نی ای ایج ہے جو نیشنل انسیوٹ آف ہیلتھ ہے وہاں پر ایک پورا سیل بنایا گیا ہے وہاں پر یہ سارا ڈیٹا جاتا ہے اور وہاں پر ایک الوکیشن کی گئی ہے کچھ سٹاف کو اور وہاں پر ایک سیل موجود ہے جو کہ ان کو پھر ان کونٹیکس کو کال کرتا ہے بے ٹیلی فون اور وہ ان کو ہر آلٹرنیٹ ڈیس پہ کال کرتا ہے جب تک 14 ڈیس جو ہیں ان کے پورے نہیں ہوتے کیونکہ بہت سے لوگ سمٹم فری ہوتے ہیں اس وقت باد میں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی سمٹم تو نہیں فیل ہو رہا بلکل ٹھیک ہے بلکل چھوٹی سی بریک لیتے ہوں جب بریک سے واپے ہیں تو جو کوڈینیشن کا ایک لاک دیکھ رہے ہیں between the federal government and the provincial government اس پہ بات کریں گے میرے ساتھ رہیے گا اچھا ڈوشین جی ایک اور چیز آج ہم نے دیکھا پرائم منسٹر نے ایڈریس بھی کیا اس پہ میں لیکن بعد میں آتا ہوں اور ایک بات کی ناشنال کوڈینیشن کی جو ہونی چاہیے from the federal level to the provincial level لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوڈینیشن کافی weak نظر آتی ہے except then the Punjab کیونکہ if we talk about Sindh وہاں کی جو اگر ہم provincial leadership کو دیکھیں they are all together on a different ball game وہ ایک different طریقے سے چیزوں کو manage کر رہے ہیں بہت highlight کر رہے ہیں ان کی جتنی بھی efforts کر رہے ہیں اس کو even WHO نے بھی recognize کیا اگر میں یہ کہوں تو worldwide مراد علی شاہ کا کہتے ہیں جی fourth number پہ he's the the provincial governments یہ آپ کیوں سمجھے اس میں کیوں lapse آ رہے ہیں بھی تک جی دیکھیں اس مقصد کے لیے ظاہر different governments ہیں وہاں پہ اور ہر government جی وہ اپنے طریقے سے سوچتی ہے سندh کے اندر جو ہے وہ فیڈرل government سے different ایک party رول کر رہی ہے ان دوگوں کی اپنی policies ہوتی ہیں مگر اس وقت ایک national coordination committee جو بنائی گئی ہے اس کے اندر تمام provinces کے representatives ہیں چاہے وہ civil اداروں کے ہیں اور اس کے اندر عسکری حکام بھی شامل ہیں تو یہ میں سمجھ جو بہت موسیسر platform ہے جہاں پر ساری provinces جو ہمارے گلگت بلتستان اے اور ہمارے سیول اور آرمی حکام جو ہیں وہ سارے بیٹ کے اس کے اوپر policies decide کرتے ہیں اور جہاں تک coordination کی بات ہے میں سمجھ دیوں کہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کا رول 18th amendment کے بعد ہیلتھ میں فیڈرل گورنمنٹ اس رول کو پوری طرح ادا کر رہی ہے کہ ہمارا کام ہے کہ اس وقت ہم لوگ ان کو ایک SOPs بنا کے اور ایک line of action جو WHO کی guidelines کے مطابق ہے وہ تمام provinces کو فیڈرل گورنمنٹ نے پروائیٹ کر دی ہے اس کے علاوہ یہ diagnostic kits جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آرہی تھی جو چائنا سے اور جپین سے سلاوہ وہاں پہ ہیلت پرسنل کی جو ٹریننگ تھی اور ائرپورٹ چونکہ سارے فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتے ہیں تو NIH کی طرف سے وہاں پہ ایکسپرٹ نے جا کے ساری پروینس میں جو ہیں وہ بھی دیں ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنا رول ادا کر رہی ہے مگر ایٹین امنمنٹ کے بہت سارے رولز جو ہیں وہ پروینش اس کے اوپر چلے جاتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو لے کر چلیں ٹھیک آج امران خان صاحب رد الفصاد یا جو وہاں پر بچوں کا سکول میں ہوا تھا اس سے بھی بڑا شاید پاکستان ایک چالنج کی سیچوئیشن میں ہے اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر حکومت آتی ہے تو اپوزیشن کے کنسرنز آتے ہیں وہ بلکل کہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی تو ایک ایسا موقع ہے جس پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو ساتھ بیٹھ جانا چاہیے لیکن apparently doesn't feel like خانسہ was that much willing to be on that side کیوں ہم national issues کے اوپر بھی ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اتنا ہمارے ڈیفرنس اوپینین ہو گیا ہوا نہیں ایسی بات نہیں میرا خیال ایسا نہیں کل بلاول صاحب کی بڑی اچھی پریس کانفرنس تھی بڑے positive نوٹ پہ رہے کل ہم لوگوں کی بھی رحمان ملک صاحب سے ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر بلکل اس چیز کو ڈسکاس کیا گیا ہے کہ ہم لوگ ایک پیج پہ رہیں گے جہاں پر بھی ضرورت ہوگی تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت فیڈول گورنمنٹ جہاں جہاں پر اس کا رول ہے وہ ادا کر رہی ہے مراد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ میٹنگ میں ویڈیو لنک ہوتے ہیں مطابق کہ وہ کیا بہتر سمجھتے ہیں اپنی لوگوں کے لیے پر ہم لوگوں کا بھی ہے کہ تھوڑا سا لوگ دیلی ویڈر اور جن کا مواش افیکٹ ہوگا اس لوگ ڈاؤن سے ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا تو انشاءاللہ دو ایک دن میں وہ بھی ساری ڈیٹیل سامنے آج آج جو پرائی منیسٹر بات کر رہے تھے تو ادھر ہم نے دیکھا کہ 9 ہوسپٹل ان کے اندر وارڈز بنائیں گے تو کیونکہ یہ چیز وائرل ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوگا کہ خدا نخواستہ کہیں وہ ٹرانس نہ ہو جائے فرم وان وارڈ ٹو دی پیپل بکاوز ہوسپٹل میں تو میرے خیال میں ایک ہی سائیڈ پر جا رہے ہوں گے لوگ ایک ہی روٹ ویسے اس کی انٹرنس بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ باقی ہوسپٹل سے کنیکٹیڈ نہیں ہے یہ ایک انفیکش وارڈ جو ہے یہ کچھ ہرسہ پہلے وہاں بنایا گیا تھا جس کی انٹرنس بھی فرق ہے اور اس کا باقی ہوسپٹل سے اتنا باہر سے کنیکشن نہیں ہے مگر سٹل کیونکہ ہے وہ کرونا وائرس کے پیشن کے لئے مختص کرنے کے لئے اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے اور اس میں ہمیں سپورٹ کر رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ یہ الگ ہوسپٹلز اس کا حل یہی ہے کہ الگ ہوسپٹلز مختص کر دی جائیں جو صرف کرونا وائرس کے پیشن مگر اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز یہ کہ جو عام ہوسپٹلز میں پیشن جو پیشن جا رہے ہیں چونکہ وہ نون سمٹومیٹک ہوتے ہیں ان کے اندر سمٹمز موجود نہیں ہوتے کرونا وائرس کے انیشیل ٹین ڈیز ٹویلف ڈیز میں نہیں ہوتے تو اس وقت ان کو آئیسولیٹ کرنا اور یہ ڈیٹرمن کرنا کہ وہ پیشن دوسری اوپیڈیز میں نہ جائیں وہ کسی اور وجو پی اوپر بھی جا سکتے اس لئے یہ بہت possible نہیں ہے لکڈاؤن کی بات ہو رہی تھی اور سندھ کے اندر ہم نے دیکھا بھی ریسپیکٹیو چیف پینیسر نے خود ریکویسٹ کی ہے کہ تین دن کے لیے لوگ اپنے آپ کو بلکل آئیسولیٹ کرے تاکہ ایک کلارٹی ہو سکے کیا سیچویشن ہے وہاں پر جب آج خان صاحب سے بات ہوئی تو لیکن سٹیز کا لوکڈاؤن ہو جائے یا اگر پبلک پلیسز کا لوکڈاؤن جو شروع بھی ہو گیا ہم نے دیکھا سکولز کالجز یونیورسٹی باندھ ہو گئے جو وہاں کے پیپرز ہیں وہ بھی آگے کر دیئے گئے لیکن لوگوں کے اندر میرے خیال میں اس کی آگاہی ابھی تک ویسے نہیں آئی پارٹیز اسی طرح چل رہی ہیں شادیاں اسی طرح چل رہی خاتون یا شخص کراچی میں آیا اور شادی اندر اس میں اٹینڈ کی اور اس کے بعد وہاں سے اسی کی پوری فیملی کو کرونا وائرس ہو گیا یہ آگاہی کس طرح پھر دیں گے ہم یہی آپ سے کہہ رہی تھی جو گریویٹی آف سیچویشن ہے اس وقت لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرے حالکہ گورنمنٹ پوری طریقے سے کوشش کرے اسے پاکستان پوسٹ جس کے ذریعے تھرٹین لیک پینشنرز کو پینشن جاتی تھی مراج سید صاحب نے کہا ان کو گھر پہ ملے گی ساری تو اور اس طرح سے ہمارے علی زیدی صاحب نے بہری امور کے وزیر انہوں نے بھی اپنے لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لئے فیڈرل کو نہیں سمجھے گی اور وہ خود اپنے آپ کو آئیسولیشن میں اور سوشل ڈسٹنسنگ کو وہ پریکٹس نہیں کریں گے سیلیوشن نہیں اگر آپ اس وقت لوگ ڈاؤن کر بھی دیں جیسے کہ مراد صاحب نے کیا مگر میں سمجھتی ہوں کہ محلوں کے اندر اسی طرح سوشل چلے گی لوگ چھٹے گھر ہیں گلیوں میں ساتھ رہتے ہیں وہ ان لوگوں نے نہیں رکھنا کہ چائنا نے جس دن کہ تھا میں کہ لوگوں نے اپنے کمروں میں اپنے آپ کو بند کر لیا تھا ایک گستر سے بھی نہیں ملتے تھے یہاں یہ possible نہیں ہے اگر ہم دیکھیں کرونا دنیا سے بھی پوری دنیا میں یہی بات ہوتی ہے انفیکٹ ہوا ایک بندہ اور اس کے بعد وہ پاکستان آگیا میں اگر تھوڑی سٹیجز کی بات کروں جس پاکستان میں آیا اس کی ٹریول ہسٹری چیک کی اور وہاں سے اگر اس کو ہے یا اس نے نہیں بتایا یا چیک نہیں ہوا یا کسی بھی وجہ سے وہ آئیسولیشن میں نہیں گیا اور وہ ٹرانسفر ہو گیا اور جب وہ ٹرانسفر ایک بندے کو ہو گیا تو اس پورے پروسسس کو آپ لوگ کس طرح سٹریم لائن کر رہے ہیں تاکہ چیزیں کیونکہ آج بھی بات ہو رہی تھی UK اور US سے تقریبا ڈیڑھ بات جی بلکل دیکھیں اس وقت یہ زاہر سی بات جس جگہ پر ہے میں سمجھتی ہو اس جگہ پر رکھ چاہیے کیونکہ اتنی frequent ٹرانسفر کے ساتھ سیچویشن کو منٹر نہیں کر سکتے تو یہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ لوگ منمائز کریں اپنی موفمنٹ کو اور اس پر اب باقی رول جو ہے وہ پبلک کا اپنا ہے اور گورنمنٹ اس کے لئے جو ہے وہ اویرنس کیمپینز بھی چلا رہی ہے پبلک سرویس میسیجز بھی ہیں آپ دیکھیں آپ جگہ جگہ پر بینر بھی نظر آئیں گے یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کر رہی ہے اب میڈیا بھی بہت پوزیٹیو رول پلے کر رہے دیلی بیسیز کے اوپر ہر چینل کے اوپر دو دو تین تین پروگرام سو رہے ہیں تو ای تین دو رنگ رن بس لیٹس لیٹس روگ جو ہیں وہ دو ہفتے پہلے بھی آپ لہور رہی تھی ہم نے پروگرام کیا تھے پھر بھی گلے شکوے ہیں خان صاحب کو ہم سے نہیں وہ اگر ان کو کوئی تھوڑا سا لگتا ہے تو اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کسی چیز کو کہنے پر میڈیا کا بہت پوزیٹیو رول ہے میں خود ڈیلی بیسس پہ کافی سارے پروگرام میں جاتی ہوں اور یہ اویرنیس بھی کر رہے اور اس کے اوپر لوگوں کو questions بھی آتے ہیں اور جتنی زیادہ اس پہ بات ہوتی اور میں سمجھتی اس وقت میڈیا is پلینگ ای پوزیٹیو شوٹیج کی بات کرلیں ماسک پھڑی ہو جاتی اور اس کے بعد خیر اینیویز یہ جو ماسک کے ایشیوز ہیں اور جو ان کی کٹس کے ایشیوز ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو فرنٹ ڈیسک کے اوپر ہمارے پاس ہے نہیں تو ہم کس طرح جو پیشنٹ سارے ان کو مینج کریں کس حد تک اس کو ایڈریس کیا جا رہے ایس آف ٹوڈی جی دیکھیں اس میں سب سے پہلے آئی تھی ہمارے پاس اتنا زیادہ اس کے سٹاکس نہیں موجود تھے دوسرا سے اس کے اوپر ہورڈنگ شروع ہو گئی تھی اور لوگوں نے اپنا رول پلے کیا تھا فنڈز کی شورٹ تھی اب اس کے لئے میں آپ کو یہ تھوڑے سے فگر شیئر کر لوں کہ کوئی 238 ملین ڈالرز جو ہیں وہ ورل بینک نے کہا ہے اور 350 ملین ڈالرز جو ایشن ڈیویلپمنٹ بینک نے کہا ہے تو یہ جو ہیں ان کو مختص کیا جائے گا ایک تو آئیسولیشن وارڈز کی اپگریڈیشن کے لیے وینٹی لیٹرز کے لیے اور یہ پروٹیکٹیو گئر کے لیے آج میری بات ہوئی تھی فیڈرول ہیلتھ منسٹری میں انہوں نے مجھے انفارم کیا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے کم سے کم فیڈرول ہسپٹلز کے لیے ہم نے اناف پروٹیکٹیو گئر جو ہے وہ پروکیور کر لیے اور جو ہے وہ آرہی ہے سکس ہنڈرڈ وینٹی لیٹرز جو ہیں وہ چائنا سے لیے جا رہے ہیں تھری تھاؤزن تھرمل گنز لی جا رہی ہیں اور پروٹیکٹیو گئر یہ انشاءاللہ جیسے ہی پہنچے گا تو یہ جو شورٹیج ہے وہ فوری طور پر پوری کی جائے گی ہم ان کو بغیر پروٹیکٹیو گئر کے میدان میں نہیں چھوڑ سکتے یہ جو ماسک ہیں یا جو سینٹائزر ہیں ہم دیکھتے ہیں سروسز ہسپٹل ہو میو ہسپٹل ہو ان کے سامنے ایک فارمسی کی لائن لگی ہوئی ہیں جھوٹی چٹے انہوں اپنے آگے لگائی ہوئی ہیں کہ چار روپے کا ہم ماسک دے رہے ہیں لیکن ماس ختم ہو گئے ہیں باقی ساری چیزیں ہماری اکنومک سیچوئیشن ہے ہم پریپیئر نہیں تھے لیکن یہ تو بیسکلی ایڈمی ایشوز ہیں اگر یہ لوگ نہیں کر رہی ہیں یا زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اس کے اقدامات اٹھانا بہت امپورٹنٹ ہے بلکل لیکن اٹھائے جا رہے ہیں کل بھی پنڈی کے اندر ایک ریڈ ہوئی ہے جہاں پر پانچ لاک اس طرح پروٹیکٹیو گیر کے آئیٹمز جو ہیں وہ وہاں سے جو ہے وہ ریٹریف کیے گئے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہو رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں گورنمنٹ تو اپنا پورا زول لگا رہی ہے جگہ جگہ ریڈ بھی ہو رہی ہیں گورنمنٹ نے ڈائریکٹ جو یہ کمپنیز بناتی ہیں جو فیکٹریز ان کے ساتھ رابطہ کر لی ہے یہ بیچ کے میڈل مین کو اور ان سب کا رول ختم کر گر گورنمنٹ جو ہے وہ فیکٹریز سے پروکیور کر رہی ہے اس کے لئے بھی کمیٹی بنی ہے ڈی جی ہیلتھ کے نیچے جو یہ ساری جو پکیورمنٹ اور اس کی کی ریکوائیمنٹ ہے یہ سارا کام ہو رہا ہے یہ بہت جیدہ نہیں ہے مگر یہ سارے چیز جو ہیں یہ بہت اس کے اوپر وار ہیں یا جو سٹاف ہے وہ ہی 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 سٹاف بلکہ اگر کوئی ایسا پیشنٹ آ جائے تو وہ اس کو دیکھ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اس پر اس کو ایڈ گراس روٹ لیول پر کس طرح ایڈرس کیا جا رہے جی دیکھیں ہمارے ڈی ایڈ کیوز اور ڈی ایڈ کیوز تو ہم سب جانتے ہیں یہ کوئی ایک دن کی بات تو نہیں ہے یہ ہمارے ہسپیٹلز کا میار وہ نہیں ہے نہ وہ سہولیات ہیں اور ڈاکٹرز کی شورٹیج بھی ہے مگر یہ پیشنٹ تو وہاں پر بھی آ رہے ہیں کو کہ یہ اتنی ہائیلی انفیکشیس چیزیں ہیں کہ میں سمجھ تی ایچ کیو ڈی ایچ کیو لیول کے اوپر ڈیل نہیں کرنا چاہیے ان کو فوری طور پہ جو آئیس وارڈ والے ہسپیٹلز ہیں جو مارک کر دیے گئے ہیں ان کو فوری طور پہ وہاں ان پیشنٹ کو جانا چاہیے کیونکہ نہ کو بھی دیکھا جا رہے تو انشاء اللہ چیزیں سٹریم لائن ہونی شروع ہو گئی ہیں hopefully کہ یہ cases جو ہیں وہ اتنے نہ بڑھیں اور مگر تیاری جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے جا رہی ہے اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا اگر پولیسی کی بات کریں کہ what is the short term planning or what is the long term planning if we talk about it تو اس پہ آپ کیا کھیں گی what do you have to say on that short term جی دیکھیں اس وقت تین لائنس ایک سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے پوائنٹس آف انٹری کو کنٹرول کرنا ہے کہ جو مزید لوگ وہاں سے آ رہے ہیں ڈیلی بیسی سے 35,000 لوگوں نے عمرے سے واپسی ان کی ہوئی ہے اسی طرح سے باقی بھی جگہوں سے ابھی فلائٹس بند تو نہیں کہیں بورڈرز بند تو نہیں ہے تو اس لیے ایک تو پوائنٹ آف انٹری کے اوپر ہم لوگوں نے اپنے جو ہے وہ ویجلنس کو سٹرانگ کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کے سپریڈ کو روکنا ہے کہ کس طریقے سے تو اس کے لئے سارے میزرز جو ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح پبلک گیترنگز بند کی ہیں شادی ہالز بند کر دی ہیں سکولز بند کر دی ہیں آفیسز میں اٹینڈنس باتا ہے اس طرح کے بے شمار میریز آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیے گئے اور تیسرا جو ہے جو اس کی پلاننگ میں ہے کہ جو پیشنٹ انفیکٹ ہو جاتا ہے اس کے لئے ڈائیگنوسٹک کٹس کی اویلیبیلٹی جو ہے وہ انشور کی جا رہی ہے وہ کینیڈا کو بھی مزید آرڈرز پلیس کر دیے گئے ہیں اینا یہ جو ہے وہ خود بھی یہ کیٹس ڈیویلپ کرنے کی اہلیت کچھ دنوں میں حاصل کر لے گا تو یہ مطلب یہ سارے میریز ہی ہیں میں بلکل اس پہ آپ سے بات کر نہیں ہوں ویورز اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فہیم خان نے آپ ڈائریکٹر ہیں ہیلتھ ریفیزن کے بلوچستان کے ڈاکس ساب تینکیو ویری مجی فور جوائننگ ڈاکس ساب مجھے ایک چیز بتائیے گا بلوچستان کی اگر ہم بات کریں ایس آف ٹوڈے جو اس وقت ساری سیچویشن جو پورٹل کے اوپر آ رہی ہے دارٹس کے بلوچستان میں ایٹی ون جی جو کیسز ہیں دارٹس دیر سو ابھی آئی نو کہ تافتان سے سب سے جو فرنٹ لائن تھی دارٹس بلوچستان اور بہت سٹرونگ طریقے سے بلوچستان نے اس پوری سیچویشن کو مینج کرتی رہی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں what's your take on that جی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ پورے پاکستان کے اس کو کنٹرول کر رہا ہے کیونکہ پورے بلک کے ظاہرین اسی روٹ سے جا رہے ہیں اور اس وجہ سے جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں میں وہاں پہ پریشانی ہیں بلکل ایسی بارحال یہ ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے اور ہمارے ہیل دپارٹمنٹ نے مکمل طور پر اس کیلی تیاری اس وقت سے شروع کی تھی جب ہمیں پہلے ایک ایس کا جو ہے ایران میں پتا چلا اس کے بعد ہم نے سارے گورنمنٹ نے بارڈر سارے جو ہے بند کر دیئے ہم نے اپنے انٹری پوائنٹس پہ سارے ہیل کے جو ہے وہ پرسنلز بٹا لیے سو فار پچھتر اسی ہزار لوگ ہم نے جو ہے وہ سکین کی ہیں جو ائرپورٹ سے جو زمینی روٹس ہیں جو افغانستان کے بارڈر اور ایران کے بارڈر سے لوگ یہاں انٹر ہوئے ہیں ٹھیک اسی طرح ہم نے کرنٹینہ سینٹرز بنائے ہیں تفتان پہ بھی بنایا ہے کوئٹے بھی بنایا ہے اور گورنمنٹ آف بلوچستان ار دسچے کا اسکیٹل میں تقریباً ٹین آئیسولیشن رونز بنا رہی ہے اسی صدرے میں اور کرنٹینہ سینٹرز تو اپنے طرف سے تو ہم مکمل طور پر تیار ہیں لیکن یہ ہے کہ عوام کسے بھی ٹھوڑی سی میں جو ہے گزارش ہوگی کہ عوام بھی جو ہے وہ گیترنگ سیزیں سے ذرا وائٹ کریں اور صفائی سترائی کا ذرا خاص خیال رکھیں اور ماسک توڑا سے گھر میں استعمال کریں اگر کسی کو فرض کریں کانسی ہے یا کوئی نزلہ ہے کوئٹا کے ہسپیٹل کو مکمل ہم نے کرونا ہسپیٹل ڈیکلیئر کر دیا ہے اور اسی طرح ایک اور ہسپیٹل میں بھی ہم نے ان کے لئے آئیسولیشن رومز اور وینٹیلیٹرز بھی سارے رکھ دی ہیں اور باقی ہسپیٹل سارے الارٹ پہ ہیں تو ہم نے مکمل انشاءاللہ اپنے طرف سے بندبس کیا ہوا ہے باقی دیکھتے ہیں اور ہمیں اللہ سے یہی دعا ہے کہ جلد سے جلد اس بیماری پہ کابو پایا جائے اور ہم سے جتنا ایفرٹس ہو سکتا ہے ہم سب کر رہے ہیں اور ہمارے سی ایم کی لیڈرشت میں وہ خود ہمیں سارا دینیسی چیز کو جو ہے وہ مانیٹرز کر رہے ہوتے ہیں ایمننگ تک ہمیں بٹاتے ہیں نائٹ میں بھی سارے رپورٹیں ہم سے کلٹ کر رہے ہوتے ہیں انفارمیشن اور ٹیم میں سارے ڈیبیوٹ ہیں مجھے ساری میں آپ کی بات کٹ رہو مجھے ایک چیز ذرا تھوڑی سی تافتان کی اس وقت سیچویشن بتائیے گا وہاں پر اب جو نئے ظاہرین آ رہے ہیں جو ان کو مانیج کرنے کے لیے اب کیا سیچویشن ہے جی وہاں پر دیکھیں تافتان میں جو ہے تین کرنٹینہ سینٹر ہیں ایک پاکستان کسٹم آوس ہمارے ساتھ ہے اس کی تقریباً کیپسٹی جو ہے وہ تین سے چار آزار کے قریب اس کی کیپسٹی ہے تو اس میں بھی لوگ ہیں اور جب اس سے پہلے کافی رشتہ جو باقی صوبے چلے گئے لوگ انہوں نے اپنا کرنٹین پیرڈ یہاں گزارا تین جگہیں ہم نے ایڈنٹفائی کیے تھے لیکن ابھی بھی ہمارے ٹیم ڈیپیوٹ ہے وہاں پہ ڈیویزنل ڈائریکٹر ہیلتھ کی سربراہی میں پورے ہم نے دیسٹی کیلت آفیسر کو وہاں پہ تفتان میں بیسٹ کر دیا اور ڈیویزنل ڈائریکٹر کو اور اس کے ساتھ ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈکس ہیں نرسز ہیں سب کو ہم نے لوگ ہیں تو ان کا وہ جو ڈیسٹنس انہوں نے مینٹین کرنا ہے اور وہ چیزیں مینج ہو رہی ہیں یا وہ اسی طرح کی سیچویشن ہے کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ایک جگہ پر ہیں بلکل مینج کرنے کہ ہم کافی کوشش کر رہے ابھی تو تعداد کم ہوگئی کافی لوگ وہاں سے نکل ریلیٹیوز ہیں وہ بانتے نہیں ہے بات تو لیکن پھر بھی ایلت ایڈوکیشن بھی کانسٹنی شروع ہے ہمارے لوگ بھی ان کو کر رہے ہیں کہ آپ چیزوں کو وائٹ کریں لیکن کوشش کی جاری مکمل طور پر برکل ٹھیک ہے ڈاکٹر فہیم خان نے جوائن کیا ہوا تھا جس سمجھنے کے لیے اتنے کوئی ایڈابٹ بیلیٹی آ رہی ہے اور جو سپیشلی جو ان کے فیملی کے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے اگر سمجھ نہیں پا رہے تو یہ تو سپریڈ ہوگی یہ چیز تو نہیں ہوگی کیا کہیں جی بلکل یہ بات اس وقت ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیں اگر چائنہ نے اتنی بڑی وبا پہ جہاں پہ ڈیلی بیسس پہ اتنے زیادہ زیادہ کیسز پندرہ پندرہ سو کیسز تک دن میں ان کے ریپورٹ ہو رہے تھے اور پھر کس طریقے سے انہوں نے اس کو پورا کنٹرول کیا کہ آج وہ دنیا کے دوسرے ممالک کے ہیلپ کرنے کی پوزیشن میں آگئے ہیں تو وہاں پر صرف یہی تھا کہ ان لوگوں نے جب ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ آئیسولیشن اور لوگ ڈاون تو اس کے اوپر لوگوں نے اسی طرح سے عمل درامت کیا تھا اور یہی ان کی سکسیس کا ریٹ تھا تو خود بھی انٹرو میں منشن کی ہے تو یہ چیز ہمارے ملک میں اس کی اویرنس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے شاید خان صاحب یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ میڈیا اس کے اوپر زیادہ پوزیٹیو رول پلے کرے لوگوں کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے اس کے لئے میرا عوام نبوی کے مناظر ہیں خدا رہا یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دسٹنس منٹین کرنا ہے اور نماز ہم گھر بھی پڑ سکتے ہیں اور ہمارے جو مولانا حضرات ہیں جن کا جو ریلیجن کی تعلیم دیتے ہیں وہ تک اب یہ کہنے لگ گئے ہیں سو ہمیں بھی تھوڑا سا اس چیز کو ریالائز کرنا چاہیے جتنے ہمارا پبلک ڈسٹنس زیادہ ہوگا اتنی ہی چیزیں بہتر رہیں گے اور جتنا کم ہوگا اتنی چیزیں ہم لوگ خود پھر انوائٹ کریں گے ان چیزوں کو اچھا آپ بہلے بات کریں تھی نائی کی ہم نے دیکھا سنسٹیب ہے اس وقت ہاں جی دیکھیں کٹس جو ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک جو انٹی جن بیسٹ ہوتی ہے وہ اس میں غلطی کے امکانات بالکل منیمل ہوتے نہیں ہوتے دوسری جو ایک کوئک ریزولٹس والی ہوتی ہے جس میں فوری طور پر ملتا ہے وہ انٹی آئیزر وغیرہ وہ این آئی ایچ نے مگوالیا ہے اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا تو ہم لوگ اپریل میں ہمیں بہت امید ہے کہ پاکستان اپنے پرائیمرز جو ہیں یہ جو ڈائیگنوستک کٹس ہیں وہ خود بنانے کے قابل ہو جائے گا اس طرح سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کی تعداد بہت کام ہے بڑا پریرائٹائز کر کے پیشنٹ کو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں کہ ان میں کانٹیکٹ ہسٹری ہو اور اس کے اندر بخار ہو موجود ہوں مگر اب چونکہ دو ایک دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوکل ٹرانس بھی شروع ہو گئی ہے دو ایک کیس ایسے آئے ہیں جن کی کوئی کانٹیکٹ ہسٹری نہیں تھی ان میں بھی یہ پوزیٹی آ رہا ہے تو اس لئے ہمیں مزید کیٹس کی بڑی تعداد میں ضرورت ہوگی تو پاکستان انشاءاللہ سیلف سفیشنٹ ہو جائے ایک سو ستر ممالک میں اس وقت تک کرونا وائرس پھیل چکا ہوا ہے اور اگر ہم بات کریں ابھی ڈینگی سے ہماری جان نہیں چھوٹی تھی اس کا بھی موسم آ رہا ہے تو اس وقت اللہ کرے یہ جو ابھی تک تھیری ہے اس پہ کوئی result نہیں ہے کہ گرمی کے موسم کے اندر جو ٹائم سپین ہے وہ شاید اتنا ایفیکٹیو نہیں رہتا کرونا وائرس اس کے اوپر بھی مجھے بتائیے اور ڈینگی کے لیے اگر آپ تھوڑا سا add up کرنا چاہیں what are the steps گورنمنٹ is taking to address that both اب اس کے ساتھ ہی پر ورکنگ شروع ہو گئی ان کی الگ ٹیم ہیں جو یہ ڈینگی کے لئے کام کر رہی ہیں وہ ان کا ایک الاب پورا set کونین جیسے ہم عرف عام کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ وہ کرونا وائرس کی ٹیٹمنٹ میں کامیاب ثابت ہوئی ہے اور وہ ایفیکٹیف ثابت ہوئی ہے تو آج ہی ہمیں یہ پھر جب یہ دو دن پہلے یہ ریسرچ آئی ہے تو آج کراچی سے جو ہے وہ ڈریپ نے چھ ملین کلوروکوین ٹیبلٹس جو ہیں اس کو پکڑا ہے جو کوئی باہر ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اب یہ دیکھیں کہ اس کی ملک میں ضرورت ہے اگر یہ خدا نہ ہستہ یہ چیز زیادہ بڑھتی اور ان ٹیبلٹس کا تو یہ لوگوں کو یہ چیز سمجھ نی کی ضرورت ہے کہ خدا کے لئے اپنے وطن کا سوچ مگر اس وقت بھی لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے ملک میں ہیں جس کو ملک کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا پوائنٹ بالکل ہے ہمیں اکٹھے ہو کر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے لیکن سوال پھر وہ آتا ہے کہ میجر ایشوز تو ٹھیک ہم لوگ جس طرح فیس کر رہی ہے پوری پاکستانی قوم فیس کر رہی ہے لیکن جو ایڈمیرس ایشوز کرنا میرے خیال میں اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر وہ ایشوز ایڈریس نہیں ہوں گے that actually tells کہ گورنمنٹ کی سیریس کتنی ہے میں that's the reason کہ بار بار اس چیز کو پاپ پاپ کیا رہا ہے ایریویز ڈاکس صاحب ہے دو تین چیزیں اور اس کے بعد ہم پروز کرتے پروگرام کو ہم نے دیکھا چائنا لوک ٹاؤن ہو گیا اسپین لوک ڈاکڈاؤن ہو گیا یو ایس نے ٹریول بین کر دیا فرانس لوک ڈاکڈاؤن ہو گیا اٹلی لوک ڈاکڈاؤن ہو گیا لوک ڈاکڈاؤن سے امران خان صاحب کا ویو پوائنٹ ٹھیک ہے ہماری ایکانومی بہت کمزور ہے ہمارے لوگ جو ڈیلی ڈاکڈاؤن دیکھیں وہی جیسے میں نے پہلے بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ دنیا میں دو موڈل چل رہے ہیں ایک چائنا کا موڈل ہے جس میں ٹوٹل لوک ڈاکڈاؤن والی پولیسی ہے اور چائنا کا بڑا اشیو تھا وہ وہاں پر سکسیسفول ہوا مگر ان کی اکانومی بہت سرانگ تھی دیکھو ڈا فورڈ کے وہ اپنے لوگوں کو گھروں میں بیٹھے ہوئے سٹورنٹ کو یونیورسٹیز میں ہوسٹلز میں گھروں میں وہ ان کی ضروریات جو ہیں وہ پروائیڈ کریں وہ اکنومکل لوگ ڈاکڈاؤن کو سسٹین کر سکتے تھے ایک دوسرا موڈل جو کہ یو ایسے میں فالو کیا جارہ ہے وہ رسک اسیسمنٹ کا ہے جیسے جیسے وہ ڈیلی اس کی ریویو ہوتا ہے اور جیسے اسے رسک جس قسم کا ہوتا ہے اس کے مطابق فیصلے کیا جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ خان صاحب نے لوگ ڈاون کو ٹوٹلی رول آؤٹ کی ہے مگر ابھی تک کی جو رسک اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق جو ہے جو پارشل لوگ ڈاون آپ اس کو کہلیں کہ جس طرح سے اس وقت یہ جو ہے اگر لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھے مگر بات یہ یہ کہ آپ اگر ٹوٹل لوگ ڈاون کر بھی دیں گے لاکھ لوگ آ جا رہے ہیں اور کل ہم نے دیکھا کہ ریلوی سٹیشن کی بات کی تو خیل کل بارہ ٹرین انہوں نے بند کر دی ہیں یہاں پر کوئی سکرین نہیں ہے کوئی چیک نہیں ہے اور ٹرسٹ می لوگ رول رہے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پلات فارمز کے اوپر اور لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ دوسرا بندہ دسٹنس کو چھوڑ دیں بندے پر بندہ چڑھا ہو ہے اس چیز کی اگاہی کیسے کریں نہیں یہ کچھ ویکنس ہیں اور میرے خیال ہے کہ شیخ رسی صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں بہت کلوز لی انہوں نے آج بھی بات کی ہے جس میں ضرور پوچھوں گا آپ کے ایک پروینشل منسٹر ہیں جن کا نام ہے فیضل حسن چوہان صاحب اور انہوں نے ریسنٹلی ایک بڑی ہی موتبر ہماری بہت ریسپیکٹیبل ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی جس کے انہوں سپیشل چلڑن تھی وہ بہت تفسوس ناک بھی ہے اور اس کے لئے پی ٹی ان کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کرے گی اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت نام انہوں سب بات تھی جو انہوں نے کی ہے اور انہوں کو ادراک ہونا چاہیے اور جو تھوڑی بہت انہوں نے کوئی معافی مانگ اور ایک proper جو ہے وہ ان کو apology کرنی چاہیے ڈیفین 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 ڈاکٹر نوشین حمد is one of them who came all the way from islam baad کیوں کیونکہ یہ issue ایسا تھا جس کے اوپر she wanted to have her view her government's view out there thank you very much for watching پاکستان today you can follow us on facebook and twitter مجھے منصور آزم کازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ